سدھو موسے والا کے والدین کے گھر خوشیاں لوٹ آئیں چھوٹا سدھو دنیا میں آ گیا دوسرے بیٹے کی پدائش پر والد نے کیا کہا سدھو موسے والا کی والدہ 58 سال کی عمر میں ماں کیسے بن گئی آئی وی ایف ٹیکنالوجی کیا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار سدھو موسے والا کے والدین کے ہاں بیٹے کی پدائش نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اتوار کی صبح سدھو موسے والا کے والد نے سوشل میڈیا کے ذریعے آہگاہ کیا کہ سدھو موسے والا کے لاکھوں مداہوں کی دعاوں سے خدا نے ہمیں اس کا چھوٹا بھائی عطا کیا ہے ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں سدھو موسے والا کی دنیا پر آمد کی دیر تھی کہ گلوکار کے مداہوں میں خوشی کی لیر دوڑ گئی ایسا لگا جیسے کوئی خواب حقیقت میں بدل گیا ہو سدھو موسے والا والدین کی اکلوتی اولاد تھا جسے 29 مئی 2022 کو زلہ مانسا کے گاؤں جواہر میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا بیٹے کی موت کے بعد سدھو کے والدین اس بری دنیا میں اکیلے ہو گئے تہم کسے معلوم تھا کہ سدھو کے قتل کے دو سال بعد ان کے والدین ایک بار پھر وہی خوشیاں منائیں گے جو تین دہائیوں قبل سدھو موسے والا کی بدائش پر منائی گئی سدھو موسے والا کے والدین کو دنیا بھر سے مبارک بات کے پیغامات محصول ہو رہے ہیں پنجاب کانگریس کے صدر راجہ وارنگ بھی بٹنڈا کے ہسپتال پہنچے اور اہل خانہ کو مبارک بات دی چھوٹے سدھو کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر ہر طرف وائرل ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہسپتال کی نرس کمبل میں لپٹے ننے سدھو کو اس کی والدہ کے پہلو سے اٹھا کر والد کے ہاتھوں میں دیتی ہے اس موقع پر ہسپتال کا عملہ بھی بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے نوملود کا نام شبدیپ رکھا گیا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا جسے سدھو موسے والا کے نام سے جانتی ہے اس کا اصل نام شبدیپ سنگھ تھا سدھو موسے والا کے والد بلکور سنگھ نے کہا کہ نوملود بھی میرے لیے شبدیپ ہے چیرہ اور نین نقش بھی شبدیپ جیسے ہی ہیں جہاں سدھو موسے والا کے والد بلکور سنگھ اور والدہ چرنکور دوسری بار والدین بننے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے وہیں ان کے گاؤں میں بھی جشن کا سما تھا کسی نے کہا کہ سدھو موسے والا واپس آ گیا تو کسی نے کہا یہ لیجنڈ کی واپسی ہے بارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سدھو موسے والا کی یادگار کے قریب مقامی افراد نے مٹھائیاں تقسیم کی رکس بھی کیا جبکہ اس موقع پر کچھ لوگ جذباتی بھی نظر آئے بلکور سنگھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے ان کے زخموں پر مرہم کی طرح یہ بیٹا انہیں دیا سدھو کی موت ہوئی تو احساس ہوا کہ شبدیپ سنگھ کو بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں اور اس کے چہانے والوں کی بڑی تعداد ہے اس موقع پر انہوں نے سدھو موسے والا کے قتل کیس میں اب تک انصاف نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار بھی کیا ناظرین سدھو موسے والا کی والدہ 58 اور والد 60 سال کے ہیں اس لئے شبدیپ کی پدائش کسی موجزے سے کم نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سدھو موسے والا کی والدہ چرنکور نے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بچے کو جنم دیا آئی وی ایف کے لیے بچوں کا تولیدی عمل مسنوعی طریقے سے کیا جاتا ہے آئی وی ایف ایک معاون تولیدی ٹیکنالوجی ہے جو ایسے جوڑوں کو حاملہ ہونے میں مدد کرتی ہے جن کا قدرتی طور پر حمل ممکن نہ ہو اس وقت آئی وی ایف کا علاج پاکستان سمیں دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں موجود ہے 1978 سے اب تک اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آٹھ ملین سے زائد بچے پیدا ہو چکے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ ماں بننے کے چاند سز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں جوڑے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر والدین بننے کی خوشی حاصل کرتے ہیں سابق امریکی صدر براک اوباما کی اہلیہ مشل اوباما نے بھی بیٹیوں کو آئی وی ایف کے ذریعے جنم دینے کا اعتراف کیا تھا انہوں نے بتایا کہ شادی کے ابتدائی سالوں میں حمل ضائع ہونے کے بعد انہیں اپنے شہر براک اوباما نے مشورہ دیا کہ ہمیں بچوں کی ہی پدائش کے لیے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کا سہارا لینا چاہیے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کو بچے نہ ہونے کے دکھ کو ختم کرنے والی ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی نے جہاں بہت سے جوڑوں کو والدین بننے کی خوشی دی وہیں صدو موسے والا کے والدین کو بھی نئی زندگی دی اگرچہ گلوکار صدو موسے والا کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی تاہم ننے مہمان کی آمد نے صدو کے والدین کی زندگی میں رنگ ضرور بھر دی ہے